اس سرل سے پریوک سے ہم ستہی تناؤ کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں ایک گلاس میں رنگین پانی لیں اور کئی سارے سکھے لیں پھر گلاس میں اور رنگین پانی ڈالیں اور رنگین پانی ڈالیں جب تک کہ وہ اوپر تک لبا لب بھر نہ جائے اس کے بعد میں ایک ڈروپر میں پانی لیں اور کچھ بھونڈے اور ڈالیں تب تک پانی ڈالتے رہیں جب تک آپ کو لگے کہ گلاس میں اور پانی نہیں سمائے گا اس کے بعد میں ایک سکھا لیں اور اس کو دھیرے سے ورٹیکلی چھوڑ دیں اس طرح سے آپ سکھوں کو گلاس میں ڈالتی جائیں ایک کے بعد ایک کر کے اور آپ حیرت میں رہ جائیں گے کہ یہ بھراوہ گلاس کتنے سارے اور سکھوں کو حجم کر سکتا ہے یہ بلکل تازوب کی بات ہے ایک دم آشر کی بات ہے آپ دیکھیں گے کہ پانی کا سطح اوپر دھیرے دھیرے کر کے بلج ہوتا ہے تھوڑا اُبھرتا ہے ایک دم تھوڑا کانوکس ہوتا ہے کارن یہ ہے کہ پانی کی ایک چمڑی ہوتی ہے ایک سکن ہوتی ہے اور یہ سکن ہی ستائی تناو کی وجہ سے پانی کو گلاس کے اندر روکے رکھتی ہے آپ اسی پرکار سکھے ڈال سکتے ہیں ایک کے بعد یہ کر کے بہت سارے سکھے گلاس سمالے گا اب آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے یہ سکن جو ہے یہ کمپن کر رہی ہے تھوڑا سا فوکیں گے تو ہلے گے ڈولے گی انتتہ دیکھئے پانی بھے گا پر اس سے پہلے دیکھیں آپ کتنے سارے سکھے اس کے پیٹ میں سمائیں گے